اَلَا عِبَادِ الَّذِي نَسْتَفَى آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہیں انداز و کمعہ دین الزہابی والفضہ لوگ ایسے ہیں جیسے کانوں سے سونے چاندی نکل جائے انسانوں میں بھی بڑی صفات چھپی ہوئی بڑی صلاحیتیں چھپی ہوئی اَلْنَاسُكَ مَعَابِنِ الزَّهَابِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَتِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ اِذَا فَقَهُمْ جاہلیت میں جن میں اچھی صفات تھیں وہ بہتر لوگ تھے اسلام آنے پر بھی وہ بہتر ثابت ہوئے جب انہوں نے دین میں سمجھ حاصل کر لے جب وہ فقی بن گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت اسلام لانے سے پہلے کیا تھی کہ چتا ان کے بکریاں چلانے پر بکریاں اچھی طرح نہیں چلاتے مارتے تھے پٹائی کرتے تھے اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازہ دین کی سمجھ ادا کی فقی بن گئے اور دنیا کا نظام بھی بادشاہت بھی خلافت بھی کر کے دکھائی خلافت ایسے ہوتی ہے انسانوں کو چلا دی کہ پہلے بکریاں نہیں چلتی اب انسانوں کو صحیح رخ پر جا لے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ محروم رہ گئے ابو جہل کو بھی مانگا تھا ان میں سے ایک کو مانگا تھا ابو جہل یا عمر بن خطاب اس کی صلاحیتیں ویسے ہی رہ گئے محروم ہو گیا حالکہ آپ کے پاس رہتا تھا مکہ میں رہتا تھا بہت اللہ کے پاس آپ سے سلم کے پاس لیکن محروم رہ گیا عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گیا منافق کو دین کی سمجھنیت منافق کلمہ تو پڑھ لیتا ہے الفاظ پڑھ لیتا ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ الْرَسُولُ اللَّهِ زبان سے منافق کہتے تھے آپ اللہ کے رسول لیکن دل میں نہیں فقہ تو دین کی سمجھ دل سے آتی جو اسلام کو اپنا دل دے دتا ہے قرآن کو اپنا دل دے دتا ہے حدیثوں کو اپنا دل دے دتا ہے وقت سارا دین کے لئے فائر کرتا ہے پھر اللہ تھوڑی سی سمجھ دیدتا ہے تھوڑی سی سمجھ تھوڑی سی سمجھ بھی بہت یہ تھوڑی بھی نہیں کہنا منافق میں دو چیزیں جمع نہیں ہوتی لا یدتمعانی فی المنافقی حسن السمت و الفقو فی الدین نہ اس کی سیرت دلست ہو سکتی ہے منافق نہ اسے دین کی سمجھ آ سکتی تو اوپر اوپر سکتی دھوکھے کے لیے ایمان لگ تو دین کی سمجھ بہت انتی چیز ہے اللہ کی عبادت کسی چیز میں فقہ سے بڑھ کر نہیں کی گئی جتنی فقہ سے اللہ کی عبادت آلہ سے آلہ ہوتی ہے اور کسی چیز سے اللہ کی عبادت فقہ سے تجارت کریں گے یہ آلہ ہو جائیں گے تو تجارت میں فقہ حاصل نہیں کرتا فقہ اپنی مرضی کی نہیں ہے دین کی فقہ دین کی سمجھ اپنی سمجھ تو ہندو کے پاس بیٹھ جائیں بنیے کے پاس سمجھ آ جائے گی کاروبار کرنے کی کسی سیاستدان کے پاس بیٹھ جائیں سیاست سمجھ میں آ جائے گی لیکن دینی سیاست دینی تجارت ہے اس کی فقہ اس سے جارتانت رہنے سے تو جو بھی کام کریں سمجھ گے فقہ کے ساتھ تو دین میں فقہ کی رستہ فقہ کی راہ قیامت تک کھلی ہوئی ہے یہ رستہ بند نہیں ہوا سب سے پہلے قرآن کو دیکھنا ہے کوئی بھی حکم آ جائے کوئی بھی موقع آ جائے کوئی حابسہ آ جائے کوئی فیصلہ آ جائے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اللہ کے کلام کو دیکھنا اللہ کا کلام سب سے بڑھ اللہ اکبر اللہ کا کلام سب سے بڑھ کر اللہ ہی کو قانون بنانے کا حق ہے کسی کو قانون بنانے کا حق ہے اللہ کا قانون سب سے اعلیٰ دوسرے لوگ قانون بناتے ہیں آج بناتے ہیں کل بدل لیتے ہیں تجربے کرتے رہتے ہیں تجربے کرتے رہتے ہیں تو قانون بنانے والا وہ ہونا چاہیے جس کا علم ماضی حال مستقبل سب پہ حق علم علیم خبیر تمثیل کتاب من اللہ العزیز العزیم ایسا شخص جو قانون بنائے گا اس میں رد و بدل کی کوئی بندیش درورت نہیں اللہ نے بنا ورنایا قرآن پاک کی صورت میں مقارون دیتی سب سے پہلے اس کو دیکھ پھر قانون والا وہ ہو جو سب سے زیادہ مہربان ہو رحم کرنے والا ہو مخلوق پہ ان سے بدلہ لینے والا خام کا تھوڑی تھوڑی بات پہ پکڑ کرنے والا جس میں رحمت جس کی رحمت غالب ہو اس کے غضب پر بھی رحمتی غضب غلبت کل لشے وصیعت کل لشے الرحمان وعلم القرآن رحمان نے یہ کتاب دیا میں بہت ہی مہربان نہیت رحم کرنے اسی طرح قانون بنانے والا جذبات سے پاک ہو ہم تو جذبے میں فیصلہ کر دیتے ہیں انسان کمدور جذبات کی روح میں بہت اپنے نفس کے لئے غصہ کرتے ہیں تو ایسا قانون بنانے والا ایسا ہو جو بے نیاز سازم کسی کی کوئی پرواہ نہ نہ امیر کی نہ غریب کی نہ ادنہ کی نہ آلہ کی نہ کالے کی نہ گورے کی سب کے لئے یکسا قرآن اللہ سمد وہ سمد ذات وہی بنا سکتی تو اسلام کی عدالت کیسی غیر مسلم بھی مانت ان کا قانون کیسا عدیب ہے علی رضی اللہ انہوں خلیفہ ہیں ان کا مقدمہ آگیا قادی شرح کے پاس اور ان کے مقابل میں یہودی ہے اب برابر کھڑے ہو خادی شرح کی عدالت گواہی پیش کرو علی رضی اللہ بدعی تھے گواہی پیش کرو ان کے پاس گواہ پورے نہیں نکلے ایک ان کے بیٹے تھے ایک غلام تھا بیٹے کی غلام گواہی تمہارے حق میں قبول تمہاری گواہیاں پوری نہیں یہودی کے حق میں فیطرہ کرتے یا اسلام کی عدالت یہودی وہ دیکھ کے مسلمان ان کی عدالت ایسے فیصل کرتے تو ایسا قانون اللہ نے ہمیں سب سے پہلے قرآن کو دیکھ رہا ہے پھر سنت کو دیکھ رہا ہے یہ بھی وہی ہے سنت حدیث سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے قرآن نے کئی چیزیں حرام کی حلال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سنت سے حدیث سے کئی جیسے حلال کی حرام ہر وہ درندہ جو کچھلی سے شکار کرتا ہے وہ آپ نے حرام کرتا ہے اس میں جتنے بھی کچھلی والے جانور سانت قرآن میں تو نہیں آپ صلی اللہ نے بتایا تو کئی چیزیں حدیث نے بتایا سب سے پہلے اللہ کے کلام کا درجہ کتاب اللہ کا پھر رسول اللہ صلی اللہ کی سنت کا درجہ پھر فقہ علماء مجتہدین جمع ہو جائیں کسی مسئلے پہ اجمع ہو جائیں اس کے بعد اس کا درجہ اور پھر انفرادی کسی مجتہد کے قیاس کا درجہ بدر قیاس جو ہے یہ آیت کے برابر نہیں ہو سکتا نہ کسی حدیث کے برابر ہو سکتا ہے یہ ان کو دیکھ کر یہ مسئلہ بنایا جاتا یہ بنایا نہیں جاتا بلکہ نکالا جاتا دریافت کیا جاتا ہے موجد نہیں ہوتا موجد نہیں ہوتا مظہر ہوتا ظاہر کرنے والا قرآن میں چھپا ہوا تھا حدیث میں چھپا ہوا تھا اس نے ظاہر کر دی عام آدمی نہیں ظاہر کر سکتا جیسے ایٹم جو ہے ذرہ اس میں طاقت چھپی ہوئی تھی اس سے ایٹم بم بنا لیا اس میں سائنس جانوں نے طاقت پیدا نہیں کی جو پہلے ہی اللہ نے پیدا کر رکھی تھی اس کو ظاہر کر تھی سائنس انسانوں کا یہ کمال ایسے ہی فقہہ کا مجتہیدین کا یہ کمال ہے عام آدمی وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں فقہہ کی نظر مجتہیدین کی نظر پہنچ کلمبس نے امریکہ دریافت کر لیا کلمبس نہیں کیا دریافت کیا ایسے ہی مجتہیدین اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بناتے وہ ظاہر کرتے ہیں قرآن و سنت سے یہ دین ہے یہ دین کا حصہ ہے ہر کوئی قیاس نہیں کر سکتا ہر ایک کا قیاس معتبر نہیں قیاس کرنا قرآن سے بھی ثابت فاتبیرو یا اولی الابد ثاب اے آنکھوں والے آنکھوں والو یہ کافروں کا عبرت ناک حال دیکھ کر عبرت پکڑو یہ قیاس ہے ایک آدمی کو مرتے ہوئے دیکھا اس کا جنازہ جا رہا ہے قبرستان کی طرف اس پہ ہم نے اپنے آپ کو قیاس کر لیا میرا بھی ایسے ہی جنازہ ایک دن جائے گا یہ قیاس وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَآلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ جب تو قبرستان کی طرف جنازہ دے کر جائے تو یہ سمجھا کر اس کے بعد پیری بھاری تجھے بھی ایسے لے جائے جائے یہ قیاس اللہ نے خود قرآن میں مثالیں دے دے کر قیاس اور عقل کو اللہ نے جن جوڑا کہ دیکھو زمین مردہ ہوتی ہے اللہ بارش برساتے ہیں پھر اسی زمین کو زندہ کر دیتے ہیں ترہ ترہ کی فسریں اگتی ہیں ایسے ہی قیامت میں جبالہ زندہ ہونا ہے ایسے زمین کو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس پہ قیاس کر لو تمہیں بھی اللہ ایسے ہی زندہ کرے ایک دانہ سات سو دانے دیتا ہے تمہیں زمین میں دفن کریں کیا اللہ ایک سے ایک چخص نہیں اٹھا سکتا ایک سے جو سات سو دانے پیدا کر دیتا ہے ایک سے ایک نہیں پیدا کر سکتا اقیاس کرو سنجھو سمجھنے کی کوشش کرو ہر روز ہم سوتے ہیں نیند پھر جاگتے ہیں اسی پہ خیاس کر لو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو رہا ہے یہ نیند موت کی بہن ہے ایسے ہی جیسے تم بیدار ہوتے ہوں رضانہ اللہ بیدار کرتا ہے ایسے ہی قبروں سے بھی دوبارہ زندہ کر رہے ہر ایک قیاس دین میں ہر ایک قیاس نہیں جیسے مریض ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے قیاس کر لے اس نے ٹھیکہ لگایا میں بھی لگاتا ہوں وہ غلط ٹھیکہ لگا دے تو قبرستان پہنچ جائے ہر کوئی قیاس نہیں کر سکتا پہلے تشخیص کرو اور پھر جو دعائی ضرورت ہے جس کی ضرورت ہے وہ جو جانور بھی قیاس کرتے ہیں ایک دفعہ ایک شیر بیڑیا اور لومڑی انہوں نے اتحاد کر لیا ہم مل کر شکار کریں تو تین شکار کر لیا ایک نیل گائے بڑا جانور ایک ہرنی وہ شکار کر لی ایک خرگو شکار کر لی اب شیر نے کہا تقسیم بیڑیے سے کہا تقسیم کر اب اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ بڑے ہیں نیل گائے بھی بڑی ہے آپ وہ کھا لیں میں درمیان نہ ہوں میں ہرنی کھا لی تو ہرنی بھی درمیان نہیں اور لومڑی چھوٹی ہے یہ خرگوش کھا لیں خرگوش چھوٹ ہے شیر کو غصہ آگیا اچھا گوشت ہرنی کا گوشت اپنے لیے رکھ لیا اس نے تھپڑ مار سارے داند گر گئے اب لومڑی سے کہا تُو چکار کر نہ تُو تقسیم کر اب لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت اب صبح کا وقت ہے آپ ناشتہ کر لیں خرگوش اور دوپیر کو ہرنی کا گوشت کھا لیں اور شام کو نیل گئے کھا لیں بادشاہ بڑا خوش شیر بڑا خوش یہ تُو نے کہاں سے سیکھ لیا یہ تقسیم کہاں سے سیکھی اس کہاں بیڑیے کے دانت نکلے تو مجھے سمجھ اس سے سیکھی یہ خیاس لیکن دین میں ہر کوئی خیاس نہیں کر سکتا امام ابو حنیف عام اللہ کے پاس ایک شخص ہے میں بھی اجتحاب کر سکتا ہوں میں بھی مسئلے نکال سکتا اچھا انہوں کا ہر کوئی نہیں نکال سکتا اس کے لئے باہر ہونا ضروری انہوں کہاں کیوں نہیں نکال سکتا اچھا پھر تو یہ بتا بندر حلال ہے یا حرام ہے وہ خبو چھو انہوں کہاں بھی بتا دو مجھے نہیں بتا انہوں کہ یہ بہیمت الانعام میں نہیں ہے اس لئے یہ حرام تمہارے لئے یہ چھوپائے حلال کی ہیں یہ ان میں شامل نہیں ہے تو قیاس کے لئے اور اجتیاب کے لئے عقل کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے ملکے کی ضرورت ہے بہت چیزوں کی ضرورت ہے ہر کوئی نہیں کر اس لئے جو مجتہد نہیں ہیں وہ ان کے پیچھے ان کی تقلید کریں اسی میں بچت ہے نہیں تو یہ خطرناک سفر اللہ ہم سب کی حفاظ سلام ربنا دینا فی الدنیا حسنا فی الاخرہ حسنا وقینا آذاب اللہ اللہ معین على ذکرک وشکرک وحسن حبا یا مقرب القلوب ثبیت قلوب على یا مصرف القلوب ثرف قلوب على طاعت سل اللہ تعال على خیر خلق موسیقی موسیقی